قاری حریف کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے کیکے تالکان چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو پہنچے گی تو آپ پینل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے کیکے تالکان ٹائپ کریں اور چینل کو سرچ کریں تو یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور چینل کو لائک کریں اور شیئر بھی موسیقی یا لشال بچا جو ابھی ہے بطن مادر میں بشارت تھی کہ اس کا نور چمکہ گا تیری گھر میں حضرت آمنہ کے ہاتھوں میں غلاف کعبہ ہے دعا مانگ رہی ہیں آباد آئی آمنہ نہ ان قریش کے سرداروں کو نہیں جانتا مجھے مکہ والوں سے کوئی واسطہ نہیں فرما مجھے اپنے کبریائی کی قسم اے آمنہ تیرے پیت میں جو اس وقت ہے اس کالی کملی والے کی صورت کی قسم والدہ واللیلی اداہا ساجا میرے محبوب تیری چمکتے چہرے کی قسم واللیلی اداہا سجا تیری ظلفوں کی سیاہی کی قسم تیرے مشکرانی کی قسم تیرے تبسم کی قسم تیرے ہاتھ کی قسم تیرے گفتار کی قسم اور جن گلیوں میں میرے محبوب تو چلتا ہے مجھے ان گلیوں کی قسم کدا کی قسم یوں میں دل کرتا ہے ہر سانس گرو دے بات پڑھتا رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو اور پھر بھی کیا ہوگا اسی کو کہتا ہے ہزار بار بشویم دہل بمشکو گلاب حلوث نام تو گفتل کمال بے اگبیس اور میرے آقا ہزار مرتبہ گلاب کی ترسے میں اپنے موں کو دھو کر تیرا نام لو پھر بھی ڈرے بے ادبی نہ ہو جائے پاکیزہ نام مقدس نام خدا کی قسم دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما لیوالعام جنر قیامت کا میرے ہاتھ میں ہوگا ساقیہ کوثر میں ہوں گا سافیہ محشر میں ہوں گا آخرت میں تمام خائنات کو نجات دلانے کے لئے سفارش کرنے والا میں ہوں گا اس گھر میں تشریف لا رہے ہیں چودریوں خانوں بلکوں ہر وقت اپنے آپ کو آسمان پہ چڑھانے کا ہرادہ کرنے والوں دو جہان کی دولت اس گھر میں آ رہی ہے جہاں راج کو چراغ نہیں غریب گھر میں غریب یتیم پیدا ہو رہا یتیم مکہ ناز نہ کیا کرو نخرے نہ کیا کرو اللہ نے جہاں دولت دی ہے جوانی دی ہے کاروبار دیا ہے دکان پہ بیٹھ کر ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے آدھزی کیا کر مالک یہ سب تیرا کرم ہے اکڑا نہ کر ہاں وہ بڑا بیلی آز ہے اس نے کروڑا پتی لوگوں سے بھیگ کے ٹکڑے منگوا دیئے دیکھا شہنشہ ایران کا حال کتنے بڑے ملک کا حکمران نسلی بادشاہ نسلی زمین نہ ملی کہیں ٹھکانہ کرنے کو امریکہ نے جواب دے دیا فرانس نے جواب دے دیا بلاخر ملکہ فوزیہ اس عورت کو طلاق دے کر ایک عرصے سے ڈھکا دے دیا تھا وہ جرمنی کے پردے پہ ناچ رہی تھی وہاں جا کر خدا تواستہ دیا مصر کی سرزمین میں دفن ہوا دفن ہونے کے لئے ایران میں قبر کی جگہ نہ ملی تجھے کیا معلوم ہے تیرا میرا آخری وقت کی سالت میں آگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہی ہے نبی کی آمد ہو رہی ہے سب کو سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت آمنہ فرماتی ہیں نہ مجھے متلی ہوئی نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی نہ درد ہوا یوں فرماتی ہیں ادھر حضور دنیا میں تشریف لائے اتنا چاندنا اتنی روشنی ہوئی اتنا وجالہ ہوا کہ میں نے قیسر و قسرہ کے محل دیکھ لئے عام موررخین کہتے ہیں کہ اتنی غربت تھی کہ اس رات کو سرکار کے گھر میں چلاگ نہ تھا تیل کے پیسے نہ تھے میرا دل یہ بات تسلیم نہیں کرتا بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس گھر میں جس زمین پہ جس جگہ پہ دو جہان کی دولت آپ تاب نبو و تلو ہو رہا ہو وہاں سراغوں کا عربتیوں کا کیا کام ہے ہمارا عقیدہ ہے جس زمین پہ حضور نے قدم رکھے وہ ساری زمین کی سردار سیدہ امنا فرماتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہو گئے آپ کو پتہ نہیں یہ عورتوں کے مطلب کا مسئلہ ہے عورتیں بڑی دھیان لگاتی ہیں کہ لڑکا ہوا یہ لڑکی ہوئی دائی بتائے کوئی اور بولے جلدی اس کو بڑی جلدی شرم کی ماری بولتی نہیں بڑی جلدی ہوتی ہے کہ مجھے پتا چلے لڑکا ہوا کی لڑکی اور پھر عرب کا ملک جہاں لڑکیوں کو زندہ درگوڑ کرتے ہوں لڑکوں کو سمالتے ہوں اور پھر یتیم بیوہ تو ہرچنگ چاہتی ہے یا اللہ کوئی بچہ دیو جس کو اپنے سر پہ بٹھا کر یوں کہوں یہ میرا وارث ہے حضرت آمنہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب میں نے یوں نظر ڈالی اللہ غلی میں حران ہو گئی ادھر دنیا میں تشریف لائے ادھر مالک کائنات کی پروردگار عالم کی چاکھٹ پہ سجدہ کر دیا یہ ثابت کر دیا لوگوں میں سارے دروادوں سے ہٹا کر ساری قبروں سے ہٹا کر سارے مزاروں سے ہٹا کر سارے بوتوں سے ہٹا کر سارے مندروں سے ہٹا کر سارے گرجوں سے ہٹا کر ساری دنیا چھڑا کر ایک پروردگار عالم کی چوکٹ پہ سجدہ دھکانے آیا ہوں حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ یوں آسمان کی طرف دیکھا اور اس شہادت کی انگلی کا یوں اشارہ کیا گویا یہ بتایا ہے کہ میں تو اس ایک کے ماننے والا ہوں میں تو اس ایک کو ہی مانوں گا اسی کو منواؤں گا سوال ہوا بھدرت کی پرورش کا رواج تھا کہ ہاتھ میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ زبان ساب سیکھے یہاں بھی اپنے مزاج کی بات ہے سارا جہان کہتا ہے کہ دائیا آتی رہی جاتی رہی آتی رہی جاتی رہی حضور کریم صلی اللہ سلم کو لیا نہیں یتیم سمجھ کے لیا نہیں میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ میں یہ کہتا ہوں انہوں نے حضور کو نہیں لیا بلکہ حضور نے ان کو پسند کیا ہی نہیں وہ کون ہوتی تھی لینے والی میرے آقا نے ان کو پسند نہیں کیا اور پھر جس کی امانت ہے دوسرے کو کیوں ملے جب امانت حلیمہ کی ہے کوئی اور کیسے لے جائے آئی ہے پیچھے سے حلیمہ اللہ اکبر وہ مکہ سے جتنی گائیاں واپس آئی کہنے لگی سارے بچے اٹھا لائی ہو کچھ چھوڑ کے بھی آئی ہے کہا مجھ غریب کے لیے بھی بس ایک یتیم ہے مکہ میں اس کا کوئی نہیں نہ انام ملے نہ اکرام ملے غریب گرانا کہنے لگی چلو دیکھ دیکھ تو آؤں رنگ دھنگ تو دیکھو کیسا ہے دروازے پہ دستک دی اندر سے پوچھا مندق کل باپ کون ہے جوا ملا آنا حلیمہ میں حلیمہ ہوں حضرت آمنا کہتی ہے ادھر حلیمہ کا نام سنا ادھر محبوب دعالم نے مسکرہ دیا چتی چادر اڑھا رکھی ہے دھاپ دیا ہے حلیمہ آئی آمنا میں نے سنا ہے تی بچہ ہے تیرا کہاں ہے یتیم ہے کہاں یتیم ہے غریب گھر ہے کہاں غریب گھر ہے کہنے لگی جاؤں لے خالی تو میں جانے سے رہی ذرا دکھا تو سہی بچہ تو دکھا یوں چٹی چادر ہٹائی ہے چہرہ انور سے سب کہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا حلیمہ کی آنکھ لگا لشکارہ حسن کا چون بھی آگئی آنکھ تھے بے ساختہ حلیمہ کہنے لگی آمنا ماشاءاللہ نظر نہ لگے میری ان آنکھوں نے آدھ تک ایسا بچہ دیکھا نہیں میری آنکھوں نے اتنا حسین نہیں دیکھا حضرت آمنا کہنے لگی حلیمہ میں میں بڑے بچے دیکھ دیکھ ہیں پر ایسا حسن نہیں رات سے جب سے میرے گھر میں پیدا ہوا چراغوں کا کام نہیں سورج نکلا ہوا میرے گھر میں ادھر حلیمہ نے کہا میں نہیں دیکھا جبریلیہ میل پاس کھڑے تھے کہنے لگے اوہ حلیمہ اوہ آمنہ تم نے مکہ کے بچے دیکھے ہوں گے تم نے قرآش کے بچے دیکھے ہوں گے حلیمہ تم نے بنو سعاد کے بچے دیکھے ہوں گے میں مشرق میں چکر لگاتا ہوں مغرم میں پھرتا ہوں سمال میں پھرتا ہوں جنوب میں پھرتا ہوں آفاق ہاگر دی دم بسیار خوبہ دی دم لیکن تو چیزیں دی گری اوہ آمنہ حلیمہ مجھے رب کائنات کی قسم ہے میں جبریل کی آنکھ نے اتنا حسین نہیں دیکھا اب آدھائیو جبریل تو دیکھتا تو تب جب میں نے ایسا ایسی صورت والا پیدا کیا ہو میں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا ایک الگ صورت سبھال کے رکھتی تھی دیکھو اس کی بینیازی تھوڑا سے غور کروگے تو لطف آئے گا اگر حضرت کے ماباپ زندہ رہتے تو لوگ کہتے کہ وہ بھی تو ایسی شکل والا دوسرا بھائی بھی یا بہن بھی اللہ میا پہلے تو ایسی صورت والا کوئی نہیں بھیجا اب تو آیا کریں گے نا فرما نہیں مجھا پر کبری آئی کی قسم یہ ایک صورت نا پیر دا پتر پیر پاوے ساری عمر مسید تینا بڑی آتھا بیچ ہتھکڑیاں جہانلوم دی پہلے پائی پھردہ ہوئے کنگن شریف پائی پھردہ دے نا لوے دے اندھا دالا یہ جہانلوم کی ہتھکڑیاں ہیں یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ سلیم کو حلیم نے دیکھا فکر پیدا ہو گئی جی میں تو آج کوئی سیر دوسر سننا لب جاوے نا چکے نسند کوشش کروگے کوئی پھڑنا لب کوئی دیکھ نہ لب کوئی حصے دار نہ بن جاوے حلیم آن در کھڑکا لگ دیا آخر لگ آم آم لہ تار میرا بڑا دور میں چھتی جانا مطلب کی آج دولت میں کوئی اور نہ لے جاوے حلیم فرماتی ہے میں اٹھی اور میں نے پشانی پہ گوسا دیا اور یوں سینے سے جو میں نے لگایا حلیم کہتی ہے میری ساری جان میں تھنڈ پڑ گئی مجھے وہ سکون ملا جو ساری زندگی میں نہ ملا اور پھر تو نخریں شروع کر دیئے حلیم نے آمنا مجھے جلدی ہے میں جاتی ہوں بس سفر دور ہے گرمی ہو رہی ہے دن چڑھ رہا یہ ہے مجھے اجازت دو میں جاتی ہوں حضرت آمنا کھڑاؤ کھڑی ہوگی راستہ روکی کہنے لگی حلیمہ بے پروائی نہ کرنا بے امتلائی نہ کرنا بے روخی نہ کرنا یتیم سمجھ کر میں اللہ پاک کی حضور سے اس کی مہربانی سے اتنا دینے کی کوشش کروں گی جتنی میری تفیق ہوگی غریب کا بچہ یتیم بے پروائی نہ کرنا حضرت حلیمہ نے دور لگائی وہاں میں جاتی ہوں داچی پہ اونٹنی پہ بیٹھ گئی آمنہ پھر دوڑ کر آئی کہنے لگی حلیمہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں یہ اتنا چمکتا ہوا چیرہ میرا یتیم ایک مرتبہ اور دکھا دے حضرت حلیمہ کہتی میں نے اپنے خامل سے کہا چلتی کر چلتی کر اپنے غریب ہے ایسی دولت ہاتھ آئی ہے اگر چلی گئی تو مر جائیں گے خامل کو کہنے لگی جلدی اٹھاؤ لاچی کو کھڑی کرو اب وہ ڈنڈے مارتا اٹھتی نہیں نکیل کھینچ رہا ہے بہار کھینچ رہا ہے اٹھتی نہیں حلیمہ کہنے لگی میں نے جتنی جلدی کی اتری دیر لگا رہے ہو نا حلیمہ کا خامل کہنے لگا میں تو کوشش کر رہا ہوں اٹھانے کی یہ اوستی بھی ہو میں کیا کروں اللہ ہوگا نہیں حلیمہ کہنے لگی مسئلہ سمجھ دیا ارے حلیمہ کو کالی کملی والے کو حلیمہ نے گھنچہ ہوا گود میں لیا مسئلے سمجھ آ رہے ہیں تمہاری ساری زندگی کلمے پڑھتے گزر دی آج تک مسئلے سمجھ نہیں آئے حلیمہ کہنے لگی مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہتا ہے کیا کہنے لگی مسئلہ یہ ہے جو میری گود میں بڑی نصیبوں والا بڑا خوش بخت بڑا مقدروں والا اس کو آپ اپنی گود میں لے لیں ایسا معلوم ہوتا اس کی طرح پیٹ تیری ہو رہی ہے اور بیعت بھی ہو رہی ہے بیعت بوں کو اٹھا کر لے جانے کے لئے یہ داچی اٹھنی تیار نہیں کیوں بھی مسلمانوں خلیمہ کے خامد نے بے علمی میں اسے پتہ نہیں وہ تو ایک بچہ سمجھ رہا ہے مکہ کا اگر حضور کی طرف پیٹ کر دی تو وہ ڈاچی اٹھنی اٹھا کر لے جانے کو تیار نہیں تم لکھے پڑھے سمجدار حاجی غازی نمازی دکندار پیر فطیر مولوی تم آج حضور کی طرف پیٹ کر مرتے ہو تم ایک کامیابی ملے گی چنانچہ حلیمہ کے خامد نے حضور کریم صلی اللہ سلم کو گود میں لیا اور ڈاچی بغیر اٹھائے اٹھ گئی اور اٹھی نہیں چل پڑی چل گئی نہیں دار لگائی بھاگ رہی ہے دونوں میاں بی بی حیران ہے ہماری ڈاچی تیز گام کیسے بن گئی تو بھئی تیز ہو گئی وہ جو کئی دن پہلے دائیاں دوسرے بچوں کو لے کر آگے جا چکی تھی انہوں نے دیکھ گردوں کو باہر اڑھ رہا پیچھے کوئی تیز برک رفتار سواری آ رہی ہے تو دیکھ کہنے لگی لٹے رہ نہیں ایسا معلوم ہوتا دو جہان کے مقدر کا صویرہ آ رہا ہے کس نے پوچھا تجھے کیسے پتہ سے لگ کہنے لگ دیکھو ستارے چھاؤں کرتے آ رہے ہیں مکہ کی عورتوں کی آنکھ نے کام کر لیا تیری آنکھ نے آج تک قرآن نہیں دیکھا آج تک مدنی کریم کی شریعت کو نہیں دیکھتا بس ایک ہی جواب ہے سارے نہیں کرتے ہی حکومت نے اعلان نہیں کیا کار پوریشن نہیں کر رہی ہے اچھا جب کار پوریشن جانم میں جائے گی تو تو بھی نارت شریف لے جائے گا یہ کوئی دلیل ہے نبی کی آمد کا دن ہے تو درود پاک کی کسرت کر نبی کی آمد کا دن ہے تو قرآن کی تلاوت کر نبی کی آمد کا دن ہے تو خوشی میں خیرات کر تو غریبوں کو کھانا کھلا تو محتاجوں کے کپڑے پہنا اورے تو نے اپنے بیٹی کی آمد پر نہ جانے کتنا خرچ کیا تو نبی کی آمد پر خرچ کر مگر اس کا طریقہ یہ نہیں کہ جھنڈیا بنائے باجے بجائے اور باجے بجا کر کالی کملی والے کی دل کو رجا رہا ہے حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں پاس سے گزری ان دائیوں کے تو کہنے لگے حلیمہ یہ سواری کہاں سے بدل لائی تیری تو بڑی پتلی ماری ضعی سواری تھی چل نہیں سکتی تھی یہ کہنے لگے داتی بھی وہی میں حلیمہ بھی وہی میرا خامن بھی وہی آؤ مجھے مبارک بات دے دو میرا سوار بدل گیا گھر پہنچی حلیمہ اپنے خامن کو کہنے لگے قہد پڑا ہوا تھا نہ پانی نہ چراغ گھاس نہ کچھ کہنے لگی اپنے بچے کو ایک دو دھار دودھ کی پھلا دیکھ ہو بکری کے نیچے نکل آئے تک دی دار چھوٹا سا برطن دیا اٹھا کے وہ بھر گیا پھر دوسرا برطن دیا وہ بھر گیا پھر تیسرا برطن دیا وہ بھر گیا پھر اور برطن دیا حلیمہ کا خامن کہنے لگا اور برطن نہ حلیمہ کہتی سارا گھر برگیا برطن ختم ہو گئے مگر بکری کے نیچے کے دودھ ختم نہ ہو اس لیے کہتا ملاد کے پتاسوں پہ لڑنے والو اور منمون کے آگے بغلوں میں سے گزر گزر کے لینے والو نبی تو جہاں تشریف لاتے ہیں وہاں برطن ختم ہو جاتے ہیں کھانے والے بندے ختم ہو جاتے ہیں کھانا پینا ختم نہیں ہوا کرتا پتا چلا تمہاری ملاد میں حضور تشریف لاتے ہی آئی ہے ساری بنو سعاد کی دائیاں حلیمہ وہ جگہ وہ جگہ بتا جہاں تیری بکری پانی پیتی ہم بھی پانی پلائیں حلیمہ کہنے لگی کم لی یہ چراغ کا اثر نہیں گھاس کا اثر نہیں پانی کا اثر نہیں یہ تو میرے گھر میں آنے والے مہمان کی برکت ہے حلیمہ کہتی ہے سنو نبی کا بچپن حلیمہ قسم کھا کہتی ہے ساری زندگی میں چھوٹے بڑے پشاب کا کپڑا میں نے حضور کا کبھی صاف کیا ہی نہیں ضرورت ہی نہیں پڑی ضرورت ہی نہیں پڑی اور یوں فرماتی ہے جب میں پیروں پہ بٹھا کر بلکل معصوم آنا زندگی میں میں قضاء حاجت سے فارق کراتی میں نیچے جھانک کر دیکھتی کہ غلازت اٹھاؤں گی گندگی کو باہر پھینک گی کپڑا لاؤں گی ساف کروں گی کہتی ادھر زمین پہ گرتا تھا ادھر پھٹ کر زمین نگل جاتی گی باقی انشاءاللہ وفات بھی تو ساتھ ساتھ ہے باہر ربی لول کوئی وفات ہے ایک مسئلہ چھوٹا سن جاؤ شاید پھر کس جمعے میں کوئی نہ آئے جتنے اللہ پاک نے ہم سب کو اولاد دی اللہ سب کو نیک بنائے ہمارے یاد بھی نہیں کس دن پیدا ہوا فلان بچہ اور خدا نہ کرے اللہ کسی کو غم نہ دے کسی کا بیٹا فوت ہو جائے وہ دن نے بولا کرتا پیدا اس کے دن تو ساری دنیا بولتی آئی وفات کے دن نے بولا کرتے اور تمہیں نبی کی آمد کے دن کا پتہ ہے وفات کا پتہ نہیں تم مدینے میں جا کر پوچھو بلال سے جمیش میں جس دن حضور کا جنادہ اٹھا مدینے کا کیا حال بناتا انشاءاللہ زندہ رہے اگلے جمعہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين انشاءاللہ آئندہ جمعیرات آنے والی جمعیرات کو سمنہ باد میں سمنہ باد ہے ادھر شریف پورے سے پرے کو وہاں مدینہ مسجد میں جمعیرات کی شام کو بیان ہوگا انشاءاللہ اور جمعیر میں تو ہوتا ہے آپ حضورات کی برکت ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق اتا فرمائے اللہ صلی و سلیم و بارک سیدنا مولانا محمد نبی امی الحاشمی یا اللہ سب بیماروں کو شفا اطا فرمائے یا اللہ سب بیماروں کو شفا اطا فرمائے سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے یہ ساتھی کہا اس کا لڑکا بیمار ہے دعا کر دو اللہ اپنے خزانے سے شفا اطا فرمائے یا اللہ اسپطالوں میں گھروں میں جتنے جہاں جہاں بھی مریض ہیں سب پر کرم فرمائے سب پر فضل فرمائے یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے ایک بچہ ہے وہ کہتا کہ میرا دادا بیمار اللہ پاک اسے بھی شفا اطا فرمائے اور روحانی جسمانی بیمار ہم میں سے کون سا نہیں یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے کجلوں کو بسا دے بچھلوں کو ملا دے ہم سب کے ماباب کی بخشش فرمائے عزیز و اقربہ کی مغفرت فرمائے خدمت گزار اور محبت کرنے والوں کی مغفرت فرمائے الہی سارے مسلمانوں کی بخشش فرمائے یاسین کو اللہ پاک کاروبار دے قاری سب کے روزی رزق میں وصعت اتا فرمائے اس کے ذمہ قرض ہو ادا کرنے کی صورت پیدا فرمائے بے اولاد کا اولاد اتا فرمائے یا اللہ جو خدمت گزار ہے ان کو رنگ دے رات دن کے خدمت گزار ہے یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ اتا فرمائے صدقہ کالی ملیوالی صلی اللہ سلم کا اپنے فضل و کرم سے ہم سب کیوں نواز دے جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں مدرسے کی خدمت کرتے ہیں یا اللہ مالو جان میں برکت اتا فرمائے یا اللہ ان کا آخری معامل آسان فرمائے قبر حسر کا معامل آسان فرمائے ربنا آتینا آفد دنیا حسنت فالآخر حسنت وقت آداب اللہ صلی اللہ اللہ حبیب محمد وعالی وصحاب اجماعین برحمت بھائی جو تبا بہنوں سے خواتین سے بسترات سے درخواست دے وہ جہاں بیٹی ہیں پنڈال کے اندر ویسی بیٹی ہے پہلے مرد حضرات کو پیدل نکل نئے ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹھیکے تالیخان چینل کو سبکرائب کریں اور نئی ویڈیو پہنچے گی تو آپ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں اسلام اسلام دیکھنے کے لئے ٹھیکے تالیخان ٹائپ کریں اور چینل کو سرچ کریں تو یہ ویڈیو آپ تک پہنچے چینل کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں گرنڈلی ضرور دبائیں